دیکھیں یہاں پر چادر کسی نے چڑھائی ہوئی تھی اور یہاں پر یہاں کی لوگوں نے جو ہے چادر نکال کر کے نیچے ڈال دی ہے اب ہم لوگوں نے جو چادر لائے وہ ہی ہمیں ڈر ہے اگر ہم جیسے ہی ڈالیں گے نا دس پندرہ منٹ میں کوئی آئے گا اور اس کو اٹھا کر کے پھیک دے گا اب چادر میں جان بوچ کر جو ہے یہاں پر کاٹیاں وغیرہ ڈالی گئیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کاٹے کے جھاڑ جو ہوتی ہیں یہ ببول کے اس کو سکھا کر کے یہاں پر ڈالا گیا ہے مزار کے قریب کوئی نہ جا سکے یہاں جیسے ہم لوگ آئے آٹوہ بھی ہماری رکی بھی نہیں تھی ہم لوگ نیچے اترے ہی تھے کہ ایک شخص آتا ہے وہ کہتا ہے یہاں پر کوئی آنی سکتا یہاں پر آنے کے لیے پرمیشن لینی پڑتی ہے یہاں پر چادر وغیرہ نہیں چڑھا سکتے تو مکمل طریقے سے یہاں پر قبضہ وغیرہ کر کے رکھا ہے معزن ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کا میزبان نحمد عمیر قادری اس سے ایک بہت ہی خاص ویڈیو لے کر کے آپ کی بارگاہ میں میں حاضر آیا ہوں ناظرین جیسے کہ چند مہینے پہلے میں نے ویڈیو اپلوڈ کیا تھا تقریبا رمضان سے پہلے تو اس میں میں نے بتایا تھا کہ حضور غوث پاک کی شہزاد ہے جن کا نام حضرت حاجی الحرمین حضرت سید یوسف شاہ قادر حمت اللہ علیہم ان کی مزاد شریف بلکل کہیں پر ویرانے میں موجود ہیں جہاں پر زیادہ لوگ نہیں جاتے ہیں بہت ہی کم لوگ ہیں جو گنے چنے جو وہاں پر حاضری دیتے ہیں اور ویرانے میں موجود ہیں تو میں پچھلی ویڈیو میں کافی ڈھونڈا اس کو دوسری جگہ پر جا کر کے لیکن مزاد شریف نہیں ملی آپ میں سے کافی لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھی ہیں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا یہاں پہ پہلے کچھ تھا یا نہیں تھا اور مسجد کے پیچھے کا حصہ یہی ہے حضرت بیچ میں چند گھر آ گئے ہیں زمین بلکل سپاٹ ہے شاید یہ ہی اسی کسی میدان میں ہوگا حضرت مزاد شریف اللہ کر یہاں پہ مل جائے دیکھیں مسجد ایک خانہ وہ ہے جو ویڈ گھوم بیلڈنگ ہے پہنچے تمام نشانیاں ہمیں مل گئی مسجد بھی مل گئی لیکن مزار شریف ہمیں نہیں ملی ہمیں بڑا ہی افسوس ہوا صبح صبح ہم لوگ وہاں پہ پہنچ گئے تھے اور مزار شریف نہیں ملی اور اتنا موڑ ہمارا خراب ہوا تھا کہ پورا دن ہم لوگ بڑے ہی بیزار رہے تھے لیکن ناظرین وہ ویڈیو داننے کا میرا مقصد یہ تھا کہ اگر ہم کسی غلط جگہ پہ پہنچے ہیں اور کوئی صحیح جگہ جانتا ہے تو ہمیں اس کا علم ہو جائے تو الحمدللہ رات کے ساڑھے نو بجے میں نے ویڈیو کو اپلوڈ کیا تھا تو اگلے ہی دن دو پہے سے پہلے ہی پہلے وہ ویڈیو گلبرگا کرناٹا گا تمیلناڑو اور کئی جگہوں پر اتنا وائرل ہوا کہ کئی سارے جاننے والوں نے ہمیں کمنٹ کیا ای میلز کیے اور ہمیں بتایا کہ الحمدللہ مزار شریف بلکل سلامت ہے اور کئی سارے لوگوں نے اس کی چند پرانی فوٹوز بھی ہمیں بھیجی اور ابھی جو ہے اس مزار شریف کا ریال لوکیشن ہمیں مل چکا ہے ابھی ہم بندہ نواز کی بارگاہ میں موجود ہیں یہاں سے تقریباً دھائی کلومیٹر کی دوری پر وہ درگاہ شریف موجود ہیں اور اڈرس کیا ہے لوکیشن کیا ہے تمام باتیں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایکسپلین کرنے کوشش کروں گا تو اس ویڈیو میں اینڈ تک بنے رہی ہیں ہم لوگ آگے ملتے ہیں بندہ نواز کی بارگاہ میں ہم لوگ یہاں پر آئے ہیں تو یہیں سے چادر شریف بھی ہم لوگ خرید لیے ہیں اور ابھی پھولوں کی چادر لے رہے ہیں ناظرین راستے میں ہمیں حضرت لنگوٹ بند رحمت اللہ علی کی درگاہ شریف بھی ملتی ہیں یہاں کا ہسٹری ویڈیو بھی میں نے ڈالا تھا یوٹیوب پر آپ نے دیکھا ہوگا یہ درگاہ بھی لینڈ مارک ہے یہاں پر جانے کے لئے یہاں سے صرف آدھا کلومیٹر کی دوری پر ہے اگر آپ لنگوٹ بند درگاہ پر حاضری دیتے ہیں تو یہاں سے پیدل بھی آپ حضرت یوسف شاہ قادر رحمت اللہ علی کی بارگاہ کے لئے جا سکتے ہیں تو دوستو شاہ بازار میں ہم انٹر ہو چکے ہیں اور یہ شاہ بازار کی شاہی جامعہ مسجد ہے بہت ہی قدیم جیسے کہ آپ دیکھی سکتے ہیں لیکن ابھی یہاں پر نمازیں وغیرہ نہیں پڑھی جاتی مسجد جو ہے ویران ہے لیکن کافی بڑی مسجد ہے یہ بھی کافی قدیم مسجد اور اس کے بالکل کامپاؤنٹ ہی میں یہ درگاہ شریف ہمیں ملتی ہے اور آگے شیخ روزہ بھی نظر آ رہا ہے ماشاءاللہ ہاں یہاں یہی پہ یہی پہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر شیخ روزہ موجود ہے یہاں پر آپ کو یہ بلند مینار جو نظر آ رہے ہیں جو میں نے دروش شریف کا کمرہ کا ویڈیو ڈالا تھا اور حضرت یہاں پر جو ہے حضرت شیخ صراج الدین جنیدی رحمت اللہ علیہ آرام فرما رہے ہیں اس کے بالکل بازو ہی میں وہاں پر شیخ روزہ ہے اس طرف جو ہے حضرت لنگوڑ بند کی درگاہ ہے اور بیچ میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اہلِ حنود کا علاقہ ابھی یہاں پر قبضہ کیا گیا ہے تو دوستو یہی پر جو ہے یہ مزارات موجود ہیں آپ کو ان مزارات کی حالت دیکھ کر کیا افسوس ہو رہا ہوگا مجھے بھی کافی افسوس ہو رہا ہے یہ جو ہے یہ ایک خانہ مسجد ہے پرانی جو کہ ابھی بلکل ویران ہو چکی ہے اگر یہ آباد ہوتی اس زمانے سے بھی یا پھر اس کو نئے سرے سے اس زمانے میں تعمیر کیا ہوتا تو آج یہاں کا ماحول ہی کچھ اور ہوتا اور یہاں پر مزارات آپ دیکھ سکتے ہیں جان بوچھ کر یہاں پر کاتیاں وغیرہ ڈالی گئیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کاتے کے جھاڑ جو ہوتی ہیں اس کو سکھا کر کے یہاں پر ڈالا گیا ہے مزار کے قریب کوئی نہ جا سکے تو یہ حرکت یہاں پر ہوئی ہے تو یہ مزار شریف ہے حضرت سید یوسف شاہ قادری رحمت العالی کی اور پیچھے ایک مزار شریف ہے یہ ان کے خلیفہ یا کچھ اور ہوں گے اب یہ کنفرم نہیں ہو پا رہا ہے کہ ان میں سے کون سی حضرت یوسف شاہ قادری کی مزار ہے لیکن فوٹو جو ہے جو میں نے کتاب میں دیکھی تو وہ یہی ہے آپ کو کتاب کی فوٹو بھی دکھا دوں گا اور ان کے بارے میں میں نے سبا قادریہ دکن اس کتاب میں اس درگاہ شریف کے بارے میں میں نے پڑھا تھا تو تب ہی مجھے اس کے بعد ہے اس کے بارے میں مجھے پتا چل سکا ناظرین کتاب سبا قادریہ دکن میں آپ کی مختصر سی ہسٹری لکھی ہوئی ہے وہی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں ناظرین حضرت کا نام ہے حضرت سیدنا یوسف شاہ قادری رحمت اللہ علی اور آپ کے والد کا نام بغداد میں 605 ہجری میں ہوئی یعنی آج سے تقریبا 840 سال پہلے آپ پیدا ہوئے ہیں آپ کا شمار سبا قادریہ دکن کے بزرگوں میں سب سے پہلے ہوتا ہے اور حضرت سیدنا غوث آزم دستگیر کہ بلکل قریبی زمانے کے آپ بزرگ ہیں آپ کا حسب اور نصب صرف چھے واسطوں سے ہوتا ہوا غوث آزم تک پہنچ جاتا ہے آپ کا میں نصب نامہ پڑھ کر سناتا ہوں اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ ان کے والد ہی ان کے پیروں مرشید بھی ہیں آپ کا نصب نامہ کچھ اس طریقے سے ہے حضرت سیدنا یوسف قادری ابن سید احسن الدین قادری ابن سید محمد سنوہ احمد قادری ابن حضرت سید ابو نصر محی الدین قادری ابن حضرت سید میرا عماد الدین قادری ابن حضرت سید تاج الدین عبد الرزاق قادری ابن حضرت سید شیخ عبد القادر جیلانی غوث آزم دستگیر رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین آپ کا خاندان غوث پاک تک پہن جاتا ہے ناظرین حضرت سیدنا یوسف شاہ قادری رحمت اللہ علیہ کی کل عمر تقریباً سو سال کی تھی اور آپ کے ہم اثر بزرگوں میں حضرت مولانا جلال الدین رومی حضرت شیخ سعادی شہرازی رحمت اللہ علیہ اور حضرت فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ یہ تمام لوگ آپ ہی کے زمانے کے بزرگ ہیں ناظرین حضرت سیدنا یوسف شاہ قادری رحمت اللہ علیہ جو ہیں بغداد شریف سے آپ نے حجرت کی دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے لئے اور ہندوستان کے ریاست گجرات میں آپ پہنچیں اور گجرات سے ہوتے ہوئے آپ احسن آباد یعنی گلبرگا شریف پہنچیں گلبرگا کا اب نیا نام کلبرگی رکھا گیا ہے آپ گلبرگا میں اس وقت پہنچے جب حکومت یادو خاندن دیوگڑی تھی اور یہاں پر آنے کے بعد آپ نے دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت کا کام شروع کیا اور گلبرگا ہی کو اپنا آخری مسکن بنایا آپ سلسلے قادریہ کے اولین بزرگوں میں ہیں جو دکن میں تشریف لائے تھے اور یہاں پر سلسلے قادریہ کا کام شروع کیا تھا ناظرین آپ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز سے ایک سو سال پہلے ہی گلبرگا شریف تشریف لائے تھے اور حضرت سید یوسف شاہ قادری رحمت اللہ علیہ کا وسال شریف جو ہے سات سو پانچ ہجری میں ہوا تھا یعنی آج سے تقریباً سات سو چالیس سال پہلے آپ کا وسال ہوا تھا اور آپ کے وسال فرمانے کے نائنٹی ایٹی ایس بعد حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز گلبرگا شریف تشریف لائے تھے اور آپ کی مزار شریف خواجہ بندہ نواز کی درگا سے دھائی کلومیٹر کی دوری پر محلہ شاہ بازار میں قدیم جامعہ مسجد گلبرگا کے قریب ہی میں ایک خانہ مسجد کے شمالی حصے میں موجود ہیں یہاں تو کارٹیاں وغیرہ ڈال دی گئی ہیں تاکہ مزار تک کوئی نہ جا سکے اس لئے میں یہاں پیچھے دیکھتا ہوں کچھ راستہ ہمیں ملتا ہے تو یہاں سے ایک راستہ بنا ہوا ہے چلے چل کے دیکھتے ہیں یہ یہاں کے حالات وغیرہ دیکھ کر بڑا ہی افسوس ہو رہا ہے ایک مزار تو دیکھیں ان جھاڑیوں کے بیچ میں جو ہے موجود ہے شاید آپ کو نظر آ رہی ہوگی دیکھیں یہاں پر چادر کسی نے چڑھائی ہوئی تھی اور یہاں کے لوگوں نے چادر نکال کر کے نیچے ڈال دی ہے اب ہم لوگوں نے چادر لائے وہ ہی ہمیں ڈر ہے اگر ہم جیسے ہی ڈالیں گے دس پندرہ منٹ میں کوئی آئے گا اور اس کو اٹھا کر پھیک دے گا اب چادر میں آیتیں وغیرہ لکھی ہوئی ہیں اور بیعت بھی ہوگی اس لئے ہم بھی یہ سوچ میں پڑ گئے کہ چادر چڑھائیں یا نہیں چڑھائیں کیونکہ دیکھیں یہ حال ہوتا ہے یہاں پر اور اس چادر وغیرہ کے اوپر سے جانور وغیرہ یہاں پر گھوم رہے ہیں یہ دیکھ کر بڑا ہی دل دکھتا ہے بڑا ہی افسوس ہوتا ہے یہاں جیسے ہم لوگ آئے آٹو ابھی ہماری رکی بھی نہیں تھی ہم لوگ نیچے اترے ہی تھے کہ ایک شخص آتا ہے وہ کہتا ہے یہاں پر کوئی آنے سکتا یہاں پر آنے کے لئے پرمیشن لینی پڑتی ہے یہاں پر چادر وغیرہ نہیں چڑھا سکتے تو مکمل طریقے سے یہاں پر قبضہ وغیرہ کر کے رکھا ہے تو گلبرگا شریف کے جو لوگ ہیں ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ لوگ جو ہیں اپنے بڑوں کے پاس جائیں جو یہاں کے بڑے وغیرہ ہیں وہاں پر جا کر کے اس کا کچھ نہ کچھ حل نکالیں کم سے کم اس کے جگہ وغیرہ صاف کر کے یہاں پر فاتحہ وغیرہ ہو سکے عدب کا معاملہ ہو سکے اس کی کوشش کریں ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شے کر دیں تاکہ کسی ایسے شخص کے پاس یہ ویڈیو پہنچ جائے جس کے پاس ایسی پاور ہو جو یہاں کا معاملہ حل کر سکیں اور عاشقان اولیہ عدب کے ساتھ یہاں پر حاضی دے سکیں اور جتنے بھی گلبرگا شریف کے رہنے والے ہیں عاشقان اولیہ ان سے گزارش ہے کہ وہ یہاں سے جب بھی گزریں تو یہاں پر کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھ دیں اور ان بزرگ کے وسیلے سے دعا کریں انشاءاللہ ضرور یہ غوث پاک کی آل ہیں انشاءاللہ ان کے وسیلے سے آپ کی دعائیں بھی ضرور قبول ہوں گی ناظرین مجھناچی سے جو کچھ ہو سکا میں نے کیا اور یہ پیغام آپ تک پہنچایا اب آپ سے جو ہو سکے انشاءاللہ آپ بھی کوشش کریں دعا ہے کہ یہ بارگاہ جو ہیں بلکل محفوظ ہو جائیں اور جو ہیں عام درگاہوں کی طرح یہ درگاہ بھی تمام ظاہرین کے لئے کھل جائے دوستو ویڈیو پسند آئیے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس طرح کے اور بھی ویڈیوز دیکھتے رہنے کے لئے ہماری یوٹیوب چینل ویل آو اسلام کو ضرور سبسکرائب کر دیں اللہ تعالیٰ آپ تمام کی نیک اور جائز مرادیں حضرت سید یوسف شاہ قادری کے صدقے سے پورا کریں اللہ آپ سبھی کو سلامت رکھیں السلام علیکم